پلیز میری مدد کیجئے پلیز ہیلپ کوئی ہے اس رات کسی نے مدد نہیں کی میری کسی بھی دراؤں نے سپنے سے بھیانک تھی وہ رات اس رات میں اپنی دوست مشا کے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی مشا میری سب سے اچھی دوست تھی لیکن جب سے اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی راجویر شادی کر رہا ہے میں بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر وہ کونسی بدنصیب لڑکی ہے جو راجویر کی پتنی بننے والی ہے یوں تو راجویر بہت ہینسیم تھا اور ایک کامیاب بزنسمن بھی لیکن وہ اپنے غصے کے لیے بدنام تھا اتنا بدنام کہ سب اسے ڈیول بلاتے تھے مجھے تو اس کے سامنے آنے میں بھی ڈر لگتا تھا شادی میں آ کے مجھے پتا چلا کہ راجویر کی دلہن تھی سنجنا اس کے پتا شہر کے جانے مانے انڈاسٹریلس تھے لیکن جیسے ہی سنجنا منڈپ میں پہچی راجویر نے کچھ ایسی بات کہی کہ وہاں موجود ہر شخص کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا راجویر نے انانس کیا کہ وہ سنجنا سے شادی نہیں کرے گا اور اس کا جو کارن راجویر نے بتایا وہ سن سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے لیکن تب ہی راجویر کی ماں بول پڑی انہوں نے راجویر کو یاد دلایا کہ ایک خاص کارن سے اسے آج شادی کرنی ہی ہوگی ورنہ انرث ہو جائے گا اور تب راجویر بولا کہ وہ شادی آج ہی کرے گا لیکن سنجنا سے نہیں کسی اور سے اور پھر جو ہوا اس کی امید کسی کو نہیں تھی راجویر منڈب سے باہر آیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا میری تو ہوائیا ہی اڑ گئی میں تو اس سے ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی پھر میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں لیکن جب میں نے راجویر سے یہ کہا تو مجھے جواب دینے کے بجائے وہ مجھے لے گیا ایک اندھیری کمرے میں میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا راجویر نے لائٹ آن کری اور پھر اس کمرے کی دیواروں پر جو میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی میرے پیرو تلے سے زمین کھسک گئی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا دیکھا میں نے اس کے کمرے کی دیواروں پر کیوں راجویر نے سنجنا کی جگہ مجھے چنا شادی کے لیے کیوں راجویر کی شادی اسی رات ہونی ضروری تھی اور اس کے آگے کیا کیا میں نے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میری اتنی جلدی شادی ہو گئی اور وہ بھی اس ڈیول سے میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ عشقی یہ سب سوچ رہی تھی کہ تبھی راجویر اسے لے کر دادی کے پاس چلا گیا اور ان سے آشیرواد لیا راجویر اور کسی کے پاس نہیں کیا یہ دیکھ ارنو اور کومل کو برا لگا پر سب ہی کو اس کے عادت ہو گئی تھی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ارنو راجویر سے بولے تم نے عشقی سے شادی کر لی وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس وجہ سے کی ہے اس کے لیے یہ شادی ویلیڈ نہیں ہے عشقی کی عمر ابھی 19 سال ہے اور لڑکیوں کی شادی کی لیگل ایج اب 21 ہو گئی ہے کوٹ اس شادی کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور تمہاری میریج بھی ریجسٹر نہیں ہوگی راجویر ارنو کی بات سن کر بولا آپ اس کی چنتہ مت کیجئے میں نے وسیعت میں اپنی شادی کی ایج 29 سال سے 32 سال کروا دی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس عشقی کی عمر 21 سال ہونے تک کا ٹائم ہے جب عشقی 21 سال کی ہوگی تو شادی ریجسٹر ہو جائے گی یہ کہتے ہوئے راجویر سیدھے اپنے روم میں چلا گیا اور نیچے سبھی لوگ کھڑے اسے دیکھنے لگے اس کے جانے کے بعد کومل عشقی کے پاس آئی اور اسے پیار سے آشیرفات دیتے ہوئے بولی بیٹا اب اس پویتر بندھن میں بند کئی ہو تو اسے پورے دل سے نبھانا یہ سنتے ہی مشا بولی پویتر بندھن میں یا زبردستی کے بندھن میں اپنے بھائی کو روکا کیوں نہیں اس کے بعد سنت گادی بولی مشا شانت ہو جاؤ جو ہونا تھا وہ ہو گیا وہ عشقی کے پاس آئی اور اس سے بولی عشقی بیٹا تم نے ابھی تک راجویر کا صرف گصہ دیکھا ہے لیکن میرا یقین مانو اس کا دل بہت ساف ہے عشقی نے کچھ نہیں کہا وہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی تب ہی مشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی روم کی طرف لے گئی اندھر جاتے ہی عشقی مشا سے بولی پتہ ہے میں منڈپ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب میں تم سے ملی مشا نے اداس ہو کر عشقی سے پوچھا اب اس میں میری کیا گلتی ہے عشقی بولی گلتی تو میری بھی نہیں ہے یہ سن مشا بولی تو کچھ بولی کیوں نہیں عشقی بولی میں نے کہنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ایسے خور کر دیکھا کہ میں چپ ہو گئی مشا بولی ہاں تا چپ ہونے کا نتیجہ دیکھ اب تو ان کی پتنی بن گئی ہے تب ہی ان کے روم میں کومل آ گئی اور وہ عشقی کو دیکھتے ہوئے بولی عشقی تم اب اس روم میں نہیں رہوگی پلکی راجفیر کی روم میں رہوگی عشقی ترنت چلا کر بولی بلکل بھی نہیں آنٹی آپ مجھے اس ڈیویل کے ساتھ رہنے کو کیسے کہہ سکتی ہیں آپ جانتی ہیں نا کہ جب بھی وہ گھر آتے ہیں تو میں ڈر کی وجہ سے روم سے باہر ہی نہیں نکلتی کیسے میں میں ان کے روم میں کیسے رہ سکتی ہوں نہیں میں نہیں جاؤں گی اس کی بات سن مشاہ نے اپنی ماں کومل سے پوچھا ہاں ماں یہ کیسے رہے گی بھائی کے ساتھ تب ہی روحی روم میں آتے ہوئے بولی عشقی اگر تم بھائی کی روم میں نہیں گئی تو بھائی تمہیں لینے یہاں آ جائیں گے عشقی بولی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دی شپ شپ بولیے روحی بولی تو تم بھی شپ شپ کرو اور چلو ہمارے ساتھ روحی کے یہ کہتے ہی مشاہ عشقی سے بولی چلی جائے عشقی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی تم سے گصہ ہو جائیں عشقی دھیرے سے بولی ٹھیک ہے میں اپنے کپڑے لے لیتی ہوں یہ کہتے ہوئے عشقی نے اپنی نائی ڈریس اور کچھ کپڑے لیے اور کومل کے ساتھ راجویر کے روم کی طرف چلی گئی کومل عشقی کو لے کر راجویر کے روم کے باہر رکھ کر عشقی سے بولی بیٹا تم اندر چلی جاؤ یہ سن عشقی بیچاری سی شکل بنا کر بولی یہ تو آپ مجھے ڈیویل کے حوالے کر رہی ہیں اوپر سے آپ اندر بھی نہیں جا رہی ہیں کومل نے عشقی کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا ایسی بات نہیں ہے بیٹا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ رہی ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ راجویر کے روم میں سبھی گھر والوں کو جانا منع ہے یہ سنتے ہی عشقی بولی تب تو میں بھی اندر نہیں جاؤں گی کیا پتہ مجھے دیکھ کر وہ گصہ ہو جائیں کومل جی بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا راجویر تمہیں کچھ نہیں کہے گا تم اندر جاؤ عشقی نے آگے کچھ نہیں کہا اور وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھنے لگی پھر کومل سے بولی یہ کتنا بڑا روم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اندر ایک علاقی دنیا ہے عشقی کی بات سن کر کومل جی مسکرا دی پھر اسے اندر جانے کو کہا اس بار عشقی ہمت کر کے اندر چلی گئی کیا ہوگا ان کا آنے والا گل کیا عشقی اور راجویر نبھا پائیں گے اس رشتے کو کیسے نکلے گا راجویر آنے والی پریشانیوں سے کیسی ہوگی ان کی فرسٹ نائٹ عشقی نے اندر جا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے راجویر کہیں نہیں دیکھا اس نے ایک چین کی سانس لی اور پھر مشا کو کال کرنے لگی ادھر مشا کال اٹھاتے ہی بولی کیا ہوا عشقی بولی کچھ نہیں ابھی تک ڈیول دکھا نہیں ہے یہ سنتے ہی مشا بولی چل کر یار تم نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے جو کیا ہے بھائی نے کیا ہے اور ویسے بھی تیری کوئی گلتی ہی نہیں ہے اس لیے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عشقی بولی اچھا جی تم تو مجھے ایسے گیان دی رہے ہو جیسے خود نہیں ڈرتی ان سے مشا بولی ارے میں ڈرتی ہوں کیونکہ میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کان کرتی رہتی ہوں پر تُو نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سو چل عشقی دبی ہوئی آواز میں بولی چل کی بچی میں یہاں تیری وجہ سے فسی ہوں نہ میں تیرے کہنے پر گھر آتی اور نہ ہی یہ سب ہوتا آج کی رات بیچ جانے دے کل صبح دیکھ میں کیا کرتی ہوں تیرے ساتھ مشا بولی اچھا اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو بھائی کے آنے سے پہلے چینج کر لے اور سو جا عشقی بولی جہاں جان کا خطرہ ہوتا وہاں نیند کہا آتی ہے مشا چڑھتے ہوئے بولی ارے باغل لڑکی ناٹک تو کر سکتی ہے نا سونے کا چادر تن کر سو جا اور مجھے بھی سونے دے آج کیلئے اتنا ڈراما کافی تھا مشا کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے مشا کے فون کارتے ہی عشقی چڑھتے ہوئے خود سے بولی مشا کی بچی تیری ہمت کیسے میرا فون کارتنے کی صبح ہونے دے پھر بتاتی ہوں تجھے یہ کہتے ہوئے ایش کی چینج کرنے چلی گئے سٹڈی روم میں راجویر اپنے سٹڈی روم میں کچھ کام کر رہا تھا تب ہی اس کے پاس سمر کا کال آیا راجویر کے کال پک کرتے ہی سمر بولا سر سنجنا اپنے بوائی فرنڈ کے پاس گئی ہے مجھے لگتا ہے وہ اس رات کے لیے آپ کو بلیک میل کر سکتی ہے راجویر ڈیویل سمائل کے ساتھ بولا کرنے دو اس کے بعد جو ہوگا وہ سنجنا برداشت نہیں کر پائے گی اس نے راجویر سنگھانیا کو کم آکنے کی گلتی کر دی ہے سمر نے پوچھا تو سر اب آگے کیا کرنا ہے راجویر بولا سب سے پہلے کشف دیوان کے بارے میں جتنے بھی پروفز ہیں سب ہی کو Crime Department کو دے دو and make sure کہ سزا لم بھی ہو یہ سننے کے بعد سمر نے پھر سے پوچھا سر اس سنجنا کا کیا کرنا ہے راجویر بولا اسے جو کرنا ہے کرنے دو اس کے بعد تمہارے پاس جو فوٹوز ہیں انہیں لیک کر دینا اسے بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ وہ اس رات اصل میں تھی کس کے ساتھ سمر بولا ٹھیک ہے سر اس کے بعد راجویر نے فون کٹ کر دیا اور کام پورا کر اپنے روم میں چلا آیا راجویر جیسے ہی روم میں گیا اس کی نظر بیٹ پر پڑی جہاں عشقی سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ راجویر سمائل کرتے ہوئے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا اس کی آتے ہی عشقی کس کر اپنی آنکھیں بند کر خود سے بولی اوہ گوڑ پتا نہیں کیوں آنچرا نین بھی نہیں آ رہی ہے میں ڈیول سے پہلے سو جانا چاہتی تھی عشقی یہ سب سوچ رہی تھی کہ تب ہی راجویر چینج کر کے آ گیا اس نے عشقی کے بغل میں لیٹ کر اسی کی کمبل کو اپنے اوپر ڈال لی اس کے ایسا کرتے ہی عشقی کے دل کی دھڑکن تیز چلنے لگی اس کی حرکتوں سے راجویر جان گیا کہ عشقی صرف سونے کا ناٹک کر رہی تھی راجویر عشقی کی طرف پلٹ گیا اور مو سے کمبل کو ہٹا دیا اس نے دیکھا کہ عشقی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اب بھی سونے کا ناٹک کر رہی تھی عشقی آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بولی اوہ گوڑ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے ان کے روم میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا مشہ کہاں ہوں یار پلیز مجھے بچا لو راجویر کچھ دیر تک عشقی کے چہرے کو دیکھنے لگا پھر اس کے کان کے پاس جا کر بولا I know you are pretending to sleep یہ سنکر عشقی خود سے بولی یار عشقی تجھے تو سونے کی ایکٹنگ کرنی بھی نہیں آتی ارے جب کالج میں سب کہہ رہے تھے کہ ڈراما کلپ جوائن کر لے تب کیوں نہیں کیا کچھ سیکھ جاتی تو آج اس ٹیول سے بچ تو جاتی جب راجویر نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا کہ عشقی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے تو وہ آگے کچھ نہیں بولا اور عشقی کو اپنے پاس کھینچ کر اس کے سر کو سہلانے لگا راجویر کے اس حرکت سے عشقی نے اپنے آنکھیں کھول لی اور راجویر کو دیکھنے لگی راجویر نے اب اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی عشقی نے پہلی بار راجویر کو اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ خود سے بولی جیول تو ہے لیکن ہنسوم جیول ہے یہ کہتے ہی اس کے کانوں میں راجویر کی آواز سنائی پڑی مجھے دیکھنا بند کرو مجھے دیکھنے کے لیے اب ساری عمر پڑی ہے اس لیے ابھی سو جاؤ راجویر کے بعد سن کر عشقی نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے بعد راجویر ایسے ہی عشقی کو اپنی باہوں میں لے کر سو گئی کچھ دیر میں عشقی بھی سو گئی صبح کا وقت راجویر کی نیند کھولی تو اس کی نظر عشقی کے معصوم چہرے پر چلی گئی عشقی سوتے وقت بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی راجویر کچھ دیر تک عشقی کو دیکھنے لگا آج اس کی زندگی کی سب سے سندر صبح تھی جسے وہ پیار کرتا ہے عشقی اس کی باہوں میں آرام سے سو رہی تھی اس سے زیادہ سکون بھرا پل اس کے لئے کیا ہو سکتا ہے راجویر نے کچھ دیر تک عشقی کو دیکھا اور پھر اسے دھیرے سے سائٹ میں لٹھا کر فریش ہونے کے لئے چلا گئے عشقی ابھی بھی آرام سے سو رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تھوڑی دیر بعد راجویر فریش ہو کر آیا اور دیکھا کہ عشقی ابھی بھی آرام سے سو رہی تھی لیکن اب اس کی پوزیشن اُلٹی سیدھی ہو گئی ہے یہ دیکھ راجویر مسکرا دیا اور اس کے پاس آ کر اس کے فور ہیٹ پر کس کرتے ہوئے بولا یہ سن کر عشقی سمائل کرنے لگی اور دوسری طرف پلٹ کر سو گئی اس لئے راجویر نیچے چلا گیا اس نے نیچے آ کر دیکھا کہ ہال میں دادی، ارنب اور کومل بیٹھے ہوئے تھے کومل نے جیسے ہی راجویر کو دیکھا وہ پیار سے بولی بیٹا تم بیٹھو میں بریکفسٹ لگا دیتی ہوں راجویر بولا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میسس سنگھانیا راجویر باہر جانے لگا تبھی لکشمی دیوی بولی تم آج کہاں جا رہے ہو راجویر راجویر بینا پلٹے بولا آفیس تبھی دادی بولی لیکن بیٹا تمہاری کل ہی شادی ہوئی ہے اور آج تم آفیس جا رہے ہو ابھی شادی کی کئی رسمیں باقی ہیں راجویر پلٹ کر بولا کیسی رسمیں دادی بولی بہت سی رسمیں ہوتی ہیں اور آج عشقی کی موہ دکھائی ہے تبھی راجویر بولا عشقی کی موہ دکھائی نہیں ہوگی میں نہیں چاہتا عشقی کے بارے میں کسی کو کچھ پتا چلے اس کے لیے یہ سیف نہیں ہوگا راجویر کی بات سے سہمت ہو کر ارنف بولے راجویر صحیح کہہ رہا ہے ما اب عشقی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اس میں زیادہ سمجھ نہیں ہے وہ باہر کے لوگوں کو ہینڈل نہیں کر پائے گی دادی بولی ٹھیک ہے اگر تم سب یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی موہ دکھائی لیکن پہلی رسوی کی رسم اور ایک پوجا کروانی ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا ارنف بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہماری نئی بہو ہے کہاں تبھی پیچھے سے مشا بولی پکا گھوڑا تبیلہ بیچ کے سو رہی ہوگی اور کیا کہا آپ نے رسوی کی رسم عشقی اچھے سے پانی گرم کر لے وہ اس کی مہربانی ہے راجویر سب کی بات سن کر پھر اوپر چلا گیا اس نے اندر آ کر دیکھا تو مشا نے جو کہا تھا وہی ہوا عشقی ابھی بھی آرام سے سوئی ہوئی تھی راجویر نے اسے آواز لگائی عشقی اٹھ جاؤ صبح ہو گئی عشقی بولی بس تھوڑی دیر اور پلیز راجویر بولا نہیں ابھی اٹھو جب راجویر نے دیکھا کہ عشقی نہیں اٹھ رہی ہے تو وہ اس کے پاس گیا اور چادر کھینچ لی جس سے عشقی غصے سے اٹھ کر آنکھیں مسل دی ہوئے بولی حمد کیسے ہوئی میرے اوپر سے چادر ہٹانے کی پر جیسے اس نے راجویر کو دیکھا تو ران چپ ہو گئی راجویر نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی ابھی عشقی دھیرے سے بولی کچھ نہیں سوری مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ ہو راجویر عشقی کو ایسے دیکھ کر مسکر آیا پھر اس کے فور ہیڈ پر کس کر کے بولا جاؤ ریڈی ہو جاؤ نیچے سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں عشقی کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ راجویر نے اسے کس کیا ہے تو اسے تھوڑا عجیف فیل ہوا عشقی بیٹ سے اٹھ کر روم سے باہر جانے لگی اس کو باہر آتا دیکھ راجویر نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو عشقی بولی وہ میشا کی روم میں فریش ہونے جا رہی ہو میرے کپڑے وہی ہیں نا راجویر آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازے پر کسی نے ناک کیا راجویر نے اس اور بینا دیکھے ہی اندر آنے کو کہہ دیا ایک سرونٹ اندر آئی اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھال پکڑی ہوئی تھی وہ اندر آ کر بولی سر یہ بڑی میم نے عشقی میم کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ آج یہی پہنیں گی یہ سن راجویر اس سے بولا ٹھیک ہے یہاں رک دو اس کے بعد سن وہ سرونٹ سمان رکھ کر وہاں سے چلی گئی اس کے جاتے ہی راجویر عشقی سے بولا چلو اب تمہاری پرابلم سالف ہو گئی اب جو اور جلدی سے ریڈی ہو جاؤ عشقی نے راجویر کی بات سنی پھر سامنے رکھی ساری کی طرف دیکھ کر من میں بولی پرابلم سالف ہوئی ہے کہ یہ اور پڑ گئی ہے مجھے تو ساری پہننا آتا ہی نہیں اب کیا کروں مشا کو بلاتی ہوں یہ کہتے ہوئے عشقی کچھ سوچنے لگی پھر خود سے بولی نہیں نہیں مشا کو بلایا تو جتنا مجھے آتا ہے وہ بھی بھول جاؤں گی اوہ گاڈ کما فسادیا آپ نے عشقی کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھ راجویر نے اس سے پوچھا کیا ہوا اب جاؤ ریڈی ہونے کے لیے عشقی نے جیسے ہی راجویر کی آواز سنی وہ جلدی سے سامان لے کر واشروم کی اور بھاگ گئے کچھ دیر بعد عشقی فریش ہو کر باہر آئی اور روم کے چاروں اوڑ دیکھنے لگی روم میں راجویر کو نا پا کر عشقی نے چین کی سانس لی اور بیٹھ کر یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھنے لگی وہ ساڑی پہننے کی ویڈیوز دیکھ کر ساڑی پہننے کی کوشش کرنے لگی اور جیسے تیسے کر کے ساڑی پہن لی پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر بولی ساڑی تو ٹھیک تھا پہن لی پھر عشقی خود کو اچھے سے ریڈی کرنے لگی اور روم سے باہر چلی گئی باہر جاتے ہی اس کی نظر کومل پر گئی تو وہ کومل کے پاس جا کر بولی آنٹی آپ نے ساڑی کیوں دی مجھے پہننے نہیں آتا میں نے ویڈیو دیکھ کر جیسے تیسے پہن تو لیا ہے لیکن یہ کھل نہ جائے یہ سن کر کومل کچھ دیر عشقی کو دیکھنے لگی عشقی ریڈ کلر کی ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی کومل عشقی سے بولی بیٹا تم بہت پیاری لگ رہی ہو بس اسے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے چلو میرے ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ عشقی کو لے کر اپنے روم میں چلی گئے اور اس کی ساڑی کو ٹھیک کرنے لگی اس کے بعد کومل اپنی وارڈروپ سے ایک ایرنگ سیٹ کو نکال کر عشقی کو دیکھتے ہوئے بولی یہ پہن لو عشقی نے ان سے وہ ایرنگ سیٹ لے کر اسے پہن لیا اور کومل کے ساتھ نیچے چلی گئی جیسے ہی عشقی نیچے آئی مشہ اس کے پاس آ کر بولی کیا بات ہے عشقی اپس بھابی یہ سن کر عشقی اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولی تجھے تمہیں بات میں بتاتی ہوں تب ہی کومل عشقی سے بولی عشقی بیٹا تمہاری شادی کے بعد آج پہلا دن ہے تو تم سب کا آشیرواد لے لو یہ سن عشقی نے ہاں میکردن ہلائی اور پھر سب کے پیڑ چھو کر آشیرواد لینے لگی تب ہی دادی بولی عشقی آج تمہیں پہلی رسوئی کی رسم کرنی ہے یہ سنتے ہی عشقی کی آنکھیں بڑی ہو گئیں یہ دیکھ مشہ ہستے ہوئے دادی سے بولی زیادہ کچھ نہیں تو حلوہ بنا لو نہیں آتا تو ریسپی دیکھ کر بنا لو تب ہی کومل بولی ماں میں بنا دیتی ہوں عشقی کڑچی چلا دے گی تو رسم پوری ہو جائے گی یہ سنتے ہی عشقی نے ہاں میکردن ہلا دی دادی بولی نہیں کومل سب کے ہاتھوں کا سواد الگ ہوتا ہے اس لیے مجھے جاننا ہے کہ عشقی کے ہاتھوں کے کھانے کا سواد کیسا ہے اس لیے حلوہ عشقی ہی بنائے گی تب ہی مشہ بولی پھر تو لے لیا آپ نے کھانے کا سواد دادی بولی تم چپ کرو میں تو بولتی ہوں تم بھی سیکھ لو کم سے کم حلوہ بنانا تو سب کو آنا چاہیے دادی کی بات سن کر مشہ نے مو بنا لیا وہیں کومل عشقی کو لے کر کچن میں چلی گئی اور اسے سب کچھ اچھے سے سمجھا دیا کچھ تیر بات عشقی سو جی کا حلوہ بنا رہی تھی تب ہی مشہ نے پوچھا کیا بنا رہی ہے عشقی نے چڑھتے ہوئے جواب دیا بے وکوف بنا رہی ہوں مشہ بولی ارے تو چڑھ کیوں رہی ہے مام نے تو سمجھایا نا کہ کیسے بنانا ہے بس ویسے ہی بنا اور ویسے بھی دادی کو میٹھا منہ ہے وہ ایک سپون ہی کھائیں گی عشقی بولی تو کیا میں صرف ایک ہی سپون بناوں میں یہاں سے چلی کیوں نہیں گئی نہ میں یہاں رہتی اور نہ یہ شادی میں پھستی مشہ بولی ارے تو پھر سے وہی بات کر رہی ہے عشقی پوچھتی ہے تو اور کیا کہوں پہلے اس ڈیول کا سامنا کرنا پڑا پھر یہ ساڑی کی آفت اور اب یہ حلوہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہی مری جا رہی تھی اس سے شادی کے لیے جس نے کیا اس سے کروائیں نہ یہ سب ہاں یار ساری رسمیں لڑکیوں کے لیے ہی کیوں ہوتی ہیں لڑکوں سے بھی کروانا چاہیے عشقی بولی یہ سب چھوڑ مجھے بس دو منٹ کا کام ہے تو اسے دیکھ میں بھی آتی ہوں یہ بن گیا ہے تو تھوڑا دھیان دینا یہ سن کر مجھے نے ٹھیک ہے کہا تو عشقی وہاں سے چلی اب وہاں مجھے بلکل اکیلی تھی اور وہ اپنی سوشل میڈیا کی دنیا میں کھوڑی گئی تھی لیکن تب ہی اس کا فون بجا مجھے نے فون اٹھایا اور جو اس نے فون پر سنا وہ سنتے ہی اس کے پیرو تلے سے سمین ہو سکتے کیا میں بھی آئی مشابد حواستی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلی اسے یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ گیس ابھی بھی دھیمی آج پر آن ہے لیکن اس کے وہاں سے جاتے ہی کوئی اور شخص وہاں داخل ہوا اس کے ہاتھ پہ ایک پڑیہ تھی اور پڑیہ کے اندر سفید رنگ کا کوئی پاوڈر اور وہ شخص اس پورے پاوڈر کو ہلوے میں ملا کے دبے پاؤں وہاں سے نکل جاتا ہے آخر کون تھا وہ شخص کیا تھا وہ پاوڈر جو اس نے ہلوے میں ملایا تھا کیا تھا اس شخص کا ارادہ اور کیا ہوگا اب جب پورا سنگھانیا پریوار چکھے گا وہ ہلوہ جاننے کے لیے آج ہی ڈاؤنڈوگ کریں پاوکٹ ایف ایم اور سنیں ڈیویل سے شادی